پریوجن کیا ہے؟ سوستھ کو سوستھ رکھنا اور سوستھ کون ہے؟ پڑھا سپسٹ اس میں اپنے آپ میں ہے سوستھ میں نستیتہ سوستھا جو اپنے آپ میں کھڑا ہو سکے جو بینہ کسی کے سہارے سے کھڑا ہو سکے جس کو سہارے کی ضرورت نہ پڑے وہ سوستھ ہے پاسچات پدھتی کے پاس آپ جائیے ایلوپیتھی میں جائیے یونانی میں جائیے دوسری کسی پدھتی میں جائیے وہ سوستھ کا پریچہ بیماری سے دیتا ہے کہ بیماری کا نہ ہونا سوستھ ہے اور وہ اپائے بھی اُلٹا کرتا ہے اگر بیماری ہو گئی تو انٹی بائٹک انٹی سیپٹک اُلٹا جتنا ہے اس سے زیادہ ماترہ میں دے دو اب اس سے گھاتک پر انام آتے ہیں لیکن چرک نے جب روگ کی چنتہ کی میں اس کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم کو جیوتیس کو بھائیگیانک درشتی سے سمجھنے کی ضرورت تو انہوں نے روگ کے تین کارن گنائے چاہے چرک کو لو سوست کو لو باگ بھٹ کو لو مادھب کو لو بھاو مشر کو لو جتنے آئیروید ساہیت کے پرخرب اور کال سمپرابتی لیکن بڑے آشچرے کی بات ہے کارن تین گنائے اور پورے چرک نے سوست نے بھاگ بھٹ نے بھاو مشر نے مادھب نے کبھل دو پرکوپ پر ہی چرچہ کے اندری رکھی جاتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پچانوے پرتشت جو چرچہ ہوئی وہ دو سو پرکوپ پر کارن تین اور چرچہ کبھل دو کی وات جنہ اسی پرکار کی بیادھیاں پت جنہ چالیس پرکار کی بیادھیاں کف جنہ بیس پرکار کی بیادھیاں لیکن کرم پرکوپ اور کال سمپرابتی پر کچھ زیادہ نہیں کہا اور انت میں کہہ دیا جوتیر ویدیو نیرانت رہو کہ جوتسی کو ویدی ہونا چاہیے اور ویدی کو جوتسی ہونا چاہیے کیونکہ کال کا گنہ دھرم جوتس کے بینا کہیں اور نہیں سکھایا جاتا کال کیا ہے اس کا کب کیا گنہ دھرم ہوگا اس کا ورنن اور کسی گرنط میں نہیں اور کال سب سے مہتوپرن فیکٹر ہے جیون کے حراس اور وکاس کا آپ دیکھئے جوتس کے آچاریوں نے جیون کے حراس اور وکاس کے جو چار کارن گنائے ہیں ان میں پہلا ہے ونسا نکرم دوسرا ہے واتا ورن تیسرا ہے کرم یا پریتن اور چوتھا ہے کال سمئے یتھوٹر بلا اور یہ اتھوٹر بلی ہیں اب دیکھئے کسی بھی ویکتی جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کس خاندان میں پیدا ہوا اس کے سہج گن اس میں سنکران تو ہو جاتے ہیں اس میں وہ گن سوابھاوک روپ سے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد مان لو کوئی ویکتی بہت چھوٹے کل میں پیدا ہوا یا کوئی ویکتی بہت بڑے کل میں پیدا ہوا تو چھوٹے کل میں پیدا ہونے والے ویکتی کو وہی گن اس میں آ جائے سوابھاوک روپ سے جو اس کے ارد گرد واتا ورن ہوگا اس سے وہ سیکھے گا ونس کے پرہاو سے اس سیکھے گا اس کے بعد واتا ورن انوائنمنٹ دوسرا کارن اس کے جیون کو بدلنے کا پڑتا ہے واتا ورن کا مان لو چھوٹے کل میں پیدا ہوا لیکن اچھے واتا ورن میں چلا گیا بھادرہ میں آ گیا تو بھدر بن جائے گا جو کارن ہے کرم یا پریتن وہ لگاتار رکھتا ہے تو ان دونوں پیچھلے کارنوں کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے نکل جاتا ہے آپ کے سامنے بہت سارے ایسے ادھارن ہیں چاہے وہ امریکہ کے پرثم راسترپتی ابراہم لنکن کا رہا ہو جو ایک سامان پریبار میں پیدا ہوئے تھے سامان پریبار میں رہے تھے لوگوں کی گھر سے نکلنے والی جوتی کرنوں کے سامنے بیٹھ کر کے وہ پڑھائی کرتے تھے بھپریت پریشتیتیوں میں کرم کرتے ہوئے لیکن آپ کے سامنے ایک ایسا ادھارن جو چوتھا کارن ہے کالو ہی بلوان مطا چوتھا کارن ہے کال سمی اگر کوئی وقتی چھوٹے کل میں پیدا ہوا خراب باتا ورن میں رہا کوئی پریتن بھی نہیں کرتا خاص لیکن پھر بھی سمائے اگر اس کے انکول ہے تو وہ ستہ کے سنگھاسن پر بیٹھ جاتا ہے ایسے بہت سارے ادھار تو جس کال کی اتنی وشیشتہ ہے اس کال کے گن دھرم کو جاننے کے لیے سوائے جوتیس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے آچاری ایک پورو وقتہ نے کہا تھا کہ اسٹم بھاؤ کنڈلی میں سروادھیک خراب ہے یہ بات صحیح ہے لیکن خراب اور صحیح دونوں کا ہونا بڑا جروری ہے یہ ٹیوب لگی ہے اس میں اگر پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں نہیں ہوں گے تو لائٹ نہیں جلے گی بیرود نہیں ہوگا تو چمک نہیں آئے گی جس کا جتنا ویرود ہوا وہ اتنا ہی بڑا مہاپورس بنا اس لیے کنڈلی میں بھی کچھ بھاو ایسے ہیں ان میں بہت پرسدھ ہے ترک چھے آٹھ اور بارہ چھٹا آٹھوان اور بارہ کئی ودوانوں نے اس پر گرنط بھی لکھے ترک بھابنوں کی گاتھا یہ چھٹا بھاو روگ سوک بھے بیادھی ستروں کا ہے اسٹم بھاو آئیو کا ہے مردیو کا ہے اور بارہ بھاو بیائے کا ہے کھرچے کا ہے کشائے کا ہے جیبن میں کوئی آدمی ان کو نہیں چاہتا نا بھے چاہتا ہے نا کشائے چاہتا ہے نا مردیو چاہتا ہے نا روگ چاہتا ہے نا ستروں چاہتا ہے اس لیے ان کو خراب مانا گیا لیکن یہ سویم میں ویقتی کو چائتنے بنانے میں بھی مہتوپورن بھومکانی بھاتے ہیں ہر بھاو کا ساتواں بھاو اس کا پورک بھاو ہے جیسے کنڈلی میں رکھتے ہوں اس میں لگن کے بعد دوسرا بھاو آتا ہے اس سے وچار ہوتا ہے وانی کا کھان پان کا کٹمب کا دھن کا اور اس سے ٹھیک ساتوں ستان پر آٹھوان بھاو ہے آٹھوان بھاو ہے مردیو کا آپ کا کھان پان آپ کی وانی جیسی ہوگی آپ کی مردیو اتنی دور ہوگی اگر آپ کا کھان پان اور وانی خراب ہوئی تو مردیو جلدی ہوگی پورک ہے اور اسٹم کو ایسے ہی کلپت نہیں کر لیا کہ اسٹم بھاو مردیو کا بھاو ہے مردیو سچ مچ میں آٹھ پرکار کی ہوتی ہے ایک ودوان ہمارے پاس آئے کہ جی میرے کو مارک کی دسہ چل رہی ہے اور ایک کہہ دیا گیا کہ اس میں تو مردیو ہوگی ہم نے کہا تو ہوگی بولے نہیں میں تو جی بھی ہوں ہم نے کہا کہ اس کا وچار کانگی بھاو مردیو دنیا کا سب سے بڑا رہنس ہے اور ہمارے شاستر نے کہا ہے مردیو آٹھ پرکار کی ہوتی ہے اب کون سے والی مردیو ہوگی شوک ہونا یہ بھی مردیو سکول اور براہ مہر کا سکول پراشر کے انسار بھاگی بیعادی پتین ہے جب تک ہماری پراربض ہے اور جو سیدھا سیدھا ہماری پراربض پر چوٹ کر رہا ہو جو سیدھا سیدھا ہمارے پننے کرموں پر چوٹ کر رہا ہو پننے کرموں پنگی کارن اس میں یہ ہے کیونکہ وہ بھاگ کے بھاو کے بیعے بھاو کا سوامی ہوتا ہے اس لئے اسٹم ایس اور اسٹم اسطان دونوں اسوب ہو گئے میں سمائے کا تکرمن تو نہیں کروں نہیں اگر آج کا جو بشاہ تھا اس بشاہ نے میرے کو بھی بھرم میں ڈال دیا کیونکہ بھرم نیورتی کا بشاہ تھا اور جیسا بشاہ ہو وقتہ کے اوپر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے میں نے چرچہ کی تھی کہ آئیوروید نے روگ کے تین کارن گنائے پرگیا پرادھ اساتھ میں اندری آرث سنیوگ اور کال سمپراتی سچ مچ میں بھرم کی اتپتی کب ہوتی ہے جب پرگیا ساتھ دینا بند کر دیتی ہے اور پرگیا کا نرمان کیسے ہوتا ہے آچارے چرک کے شبدوں میں دھی دھٹی اور سمرٹی ان تینوں کو اگر ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کا نام ہے پرگیا دھی مانے بدھی دھٹی مانے دھائریا اور سمرٹی مانے سمرن شکتی ان تینوں کا سنگم جب ہوتا ہے تب بنتی ہے پرگیا ان تینوں میں جب بھرنس ہوتا ہے ان تینوں میں جب بھرم پیدا ہوتا ہے تب پرگیا جنہ اپراد ہوتے ہیں اور پرگیا جنہ اپراد کے کارن ویقتی کال سرپ دوست بھی بتائے گا مانگلک دوست کی کٹوتا کو بھی بتائے گا کٹو شبدوں میں بتائے گا اور بھی دوسرے جو بھیانک ہو سکتے ہیں ان کو بھی بتائے گا کیونکہ وہاں پرگیا کا واس نہیں ہے وہی بتائے گا جہاں پرگیا کا ابھاؤ ہوگا اس لیے جب ہم گرہوں کی درشتی سے شریر کا ویچار کرتے ہیں تو پنچ تارہ گرہ ہیں یہ شریر پانچ بھوتک پینڈ ہے گرہوں سے اس شریر کا کیا سمبند ہے پنچ تارہ گرہ ہے مانگل، بدھ، گرو، شکر اور شنی یہ پانچ تارہ گرہ ہے یہ پانچوں گرہ پانچ تتوں کے پرتینیدھی گرہ ہے مانگل اگنی تتو بدھ بھومی تتو گرو آکاس تتو شکر جل تتو سنی وائیو تتو ان پانچوں گرہوں کے یہ پانچ تتو ہیں ان پانچ تتوں سے یہ شریر بنتا ہے چندرمہ من ہے اور سور پران یا آتما ہے جب ان سب کو جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ دھانچہ کھڑا ہوتا ہے اب جنم کے سمائے میں کسی ویکتی کی کنڈلی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا نردھارن کیا جا سکتا ہے کہ کس گرہ کی شکتی کتنی ہے جو گرہ نرول ہوگا اس سے سمبندی تتو